بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر جشان اشرف اور آپ دیکھنے ہیں ہمارا یوٹیوب کیانل ٹیوٹر آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے میں آپ کو پروگرامنگ فنڈامنٹل کی کورس کے اندر خوشان دیکھ رہتا ہوں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر کس طرح سے صور کرتے ہیں وہ کون کون سے سٹیپ ہے جن کے اوپر عمل پہر آہ ہو کے آپ کسی بھی پروبلم کو سٹیپ کو کون کون سے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ایڈنٹیفائی دا پروبلم ہے آپ نے پروبلم ایڈنٹیفائی کرنی ہے آپ نے اس پروبلم کو انڈنسٹینڈ کرنے کی پوشش کرنی ہے اور اگر آپ نے اس سٹیٹمنٹ کے اندر سے اپنے پرابلم کو سمجھ لیا تو 30% کام تو یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا بہت سارے سٹوڈنٹس کو تو بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کا پرابلم کیا ہے یا انہوں نے کیا کرنا تھا تو اس کا سلوشن کیا کریں گے جب تک پرابلم کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوگی تب تک اس کا ایکزیکٹ لی سلوشن نہیں نکل سکتا تو سب سے ایمپورٹنٹ جو سٹیپ ہے لیا تو آپ اس کا آنسر بھی سوچ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کسی نمبر کا فیکٹوریل کلکلیٹ کرنا ہے تو فیکٹوریل کیا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہو کہ فیکٹوریل ہوتا کیا ہے اگر آپ وہ کہے کسی نمبر کی پاور کلکلیٹ کرنی ہے فار ایکزیمپل تو کسی نمبر کی بیس ہوتی ہے اس کی پاور ہوتی ہے تو بیس اور پاور دو ایلیمنٹس آپ کو دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان کی بیس کی پاور کلکلیٹ کریں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ فیکٹوریل کا نہیں کہا گیا اس کے اندر ریس ٹو پاور کا کہا گیا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے جب تک آپ اس کو نہیں سمجھے گے تب تک آپ اس کا سلوشن بھی فائنڈ اوٹ نہیں کر سکتے نمبر ٹو فائنڈ اوٹ دا سلوشن جب آپ نے پرابلم کو سمجھ لیا تو پھر آپ کے ذہن کے اندر اس کے سلوشن بھی آنے شروع ہو جائیں گے ایک پرابلم کو سول کرنے کے بے شمار سلوشن موجود ہوتے ہیں آپ کا جو طریقہ کار ہے آپ کا جو سلوشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کو کسی اور انداز کے ساتھ بھی سول کیا ہو بے شمار سلوشن موجود ہوتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر اس کو حل کرنے کا جو سلوشن آیا آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کو پیپر کے اوپر سول کریں گے جو بھی solution آپ کے ذہن کے اندر آیا ہے آپ mathematically اس کو paper کے اوپر solve کریں گے وہ کوئی formula کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ کوئی mathematical equation ہو سکتی ہے یا وہ کوئی اور mathematically prove ہو سکتا ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے paper کے اوپر mathematically formulas کی مدد سے آپ solve کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ نے paper کے اوپر solve کر لیا اس کو تو اس کے بعد پھر آپ further steps کریں گے ہو سکتا ہے paper کے اوپر ہی solve کرتے وقت آپ کو لگے کہ نہیں یہ problem ابھی صحیح طریقے سے solve بھی نہیں ہوا تو آپ کوئی اور method کوئی اور طریقہ کار adopt کریں گے تو جو بھی solution ہو اس کو سب سے پہلے آپ نے paper کے اوپر solve کرنے کی کوشش کرنی ہے paper کے اوپر اگر آپ نے successfully اس کو solve کر لیا تو اس کے بعد آپ اس کا algorithm design کریں گے algorithm کیا ہوتا ہے algorithm informal language کے اندر step by step ایک procedure ہوتا ہے informal language سے مراد اس کا pseudo code ہے اس کے اندر کوئی formality نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی grammatical mistakes نہیں ہوتی یہ just like english language کی طرح ایک language ہے جس میں آپ مختلف meaningful keywords use کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی چیز کو display کرونا ہے تو اس کے لئے display کا keyword use کر سکتے ہیں اس کے لئے show کا keyword use ہو سکتا ہے اس کے لئے print کا keyword use ہو سکتا ہے یہاں بے کوئی قدگر نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف یہی keyword use کرنا ہے تو informal language ہے اس کے اندر کوئی formality نہیں ہیں تو informal language کے اندر آپ نے اپنے problem کا solution مکمل لکھ لیا جب آپ اس کا algorithm لکھیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو solve کریں گے computer کے اوپر آپ اسی algorithm کو convert کریں گے into programming language کے اندر بے شمار programming languages ہیں C ہے, C++ ہے, Java ہے, Python ہے اور بے شمار languages ہیں تو آپ کسی بھی language کو استعمال کرتے ہوئے اس problem کو convert کریں گے programming language کے اندر ہمارے course کے اندر ہم C, C++ کو use کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ typical C, C++ کا development environment کیا ہے اس طرح سے ہم C language کو استعمال کرتے ہوئے اپنے problem کو computer کے اوپر solve کر سکتے ہیں computer آپ کو 4 results دیتا ہے تو computer کے اوپر results کو لینے کے لیے programming language استعمال کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سے وہ phases ہیں جو programming language C کے اندر C++ کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کو one by one کر کے دیکھتے ہیں screen کے اوپر آپ کو C, C++ کا development environment نظر آ رہا ہے اس کے اندر مختلف phases ہیں کسی بھی program کو جب آپ C, C++ کے اندر run کرتے ہیں تو وہ ان تمام کے تمام step سے گزرنے کے بعد execute ہوتا ہے وہ phases کون کون سے ہیں one by one کر کے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جب بھی آپ نے computer کے اوپر C, C++ کے اندر کوئی program لکھنا ہے تو لکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کے editor کی ضرورت پڑے گی editor کیا ہے editor وہ program ہے وہ software ہے جس کے اندر ایک programmer اپنا code لکھتا ہے بہت سارے editor موجود ہیں turbo C++ کا editor موجود ہے dev C++ ہے اس کے علاوہ بے شمار اور ہیں ہم اس course کے اندر dev C++ کو استعمال کریں گے آپ dev C++ کے software کو download کر کے انسٹال کرتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ editor open ہو جائے گا جہاں پہ ایک programmer اپنا جو program ہے لکھے گا اور اس کو save کرے گا save کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی name دے گا let's suppose ABC file کا name اور اس کی جو extension ہے وہ C ہو سکتی ہے یا CPP ہو سکتی ہے جو CPP ہے وہ ہی by default extension ہوتی ہے جب آپ program کو save کرتے ہیں تو آپ کی hard disk کے اوپر وہ program save ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر pre processor directives لکھتے ہیں pre processor directives وہ program ہے جو input output کے لیے computer کو بتائے گا کہ کس طرح سے program کے اندر input لینی ہے اور کس طرح سے program سے screen کے اوپر output کروانی ہے اسی software کے اندر موجود ہوں گی جب آپ program لکھ کے اس کو save کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو compile کرنا ہے تو compiler اسی software کے اندر موجود ہوگا compiler کیا کرے گا compiler اس program کو جو آپ نے high level language کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو convert کرے گا into machine readable form کے اندر اور ایک file بنائے گا same name کی اور اس کی جو extension ہوگی وہ obj کے ساتھ ہوا جائے گی اور یہ بھی اسی جگہ کے اوپر آئے گی جہاں پہ آپ کی .cpp file پڑی ہوئی ہے hard disk کے اوپر اور اس کے اندر compilation کے وقت جو compiler ہے وہ grammatical mistake وہ چیک کرے گا کہ اگر کہیں پہ آپ نے کوئی grammatical mistake تو نہیں کی اگر کوئی grammatical mistakes ہے جن کو syntax error کہتے ہیں اگر کوئی اس کے اندر error ہوا تو compiler آپ کو indicate کرے گا highlight کرے گا وہ تمام کے تمام errors اور آپ کو اس کو remove کرنے کے لئے کہے گا جب تک وہ program error free نہیں ہوتا compilation مکمل نہیں ہوتی جب آپ کی compilation ہو گئی اور object file create ہو گئی اس کے بعد linker آ جاتا ہے linker کیا کرتا ہے linker program کو link کرتا ہے libraries کے اندر جو پڑی ہوئی ہیں clip files اس کے ساتھ اور create کرتا ہے executable file اور اس کو store کر دیتا ہے hard disk کے اوپر اسی جگہ کے اوپر اور اس کی جو extension ہوتی ہے وہ exe کے نام سے ایک file آ جاتی ہے name same ہوگا job کی file کا ہوگا وہی نام object کے ساتھ آئے گا اور وہی .exe کے ساتھ آئے گا exe file create ہو گئی اس کے بعد پھر loader آ جائے گا loader کیا کرے گا loader آپ کے پروگرام کو dart obj form کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو put کرے گا into memory کے اندر load کرنے کے ساتھ ساتھ memory کے اندر اور memory یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ram کی بات ہو رہی ہے primary memory جب آپ کا پروگرام execute ہو رہا ہوگا تو ram ساتھ ساتھ use ہو رہی ہوگی ram کی ضرورت ہے اس کے اندر آپ نے کافی سارے variable create کی ہوں گے ان کو memory allocate کی ہوں گی اور ان تمام کے تمام جو resources اس پروگرام کو چاہیے ہوں گے memory کی شکل میں وہ آپ primary memory اس کو allocate کروائیں گے جو loader ہے وہ primary memory کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پروگرام کو load کرے گا اور جب تک پروگرام کی execution چل رہی ہوگی آپ کا جو پروگرام ہے وہ memory کے اندر موجود رہے گا اور وہ memory کی resources کو use کرے گا اس کے بعد CPU آ جاتا ہے CPU کیا کرتا ہے آپ کے جتنے بھی اس کے اندر جو task ہیں جو اس کے اندر instructions ہیں ان کو one by one execute کرے گا اور جتنے بھی arithmetic operations logical operations ہیں ALU CU وہ perform ہوں گے وہ تمام کے تمام جو task ہیں one by one کر کے instructions CPU کو ملے گی اور CPU ان کو execute کرتا رہے گا اور اس دوران آپ کا جو پروگرام ہے وہ memory کی اندر ہی موجود ہے اور memory سے data CPU کی طرف جائے گا CPU سے execution ہونے کے بعد واپس memory کے اندر آئے گا اور جب تک پروگرام کی execution چل رہی ہے آپ کا جو پروگرام ہے وہ memory کے اندر ہے load رہے گا اور اس دوران اگر light off ہو جاتی ہے یا آپ کسی بھی وجہ سے کمپیوٹر کو off کر دیتے ہیں تو ریم کے اندر پڑا ہوا تمام کا تمام جو data ہے وہ loss ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کا جو پروگرام ہے وہ مختلف phases سے گزرنے کے بعد اس کی execution مکمل ہوتی ہے اس میں hard disk انوالب ہوتی ہے اس میں operating system انوالب ہوتا ہے اس کے اندر primary memory انوالب ہوتی ہے اس کے اندر CPU انوالب ہوتا ہے سارے جو phases ہیں جو آپ نے پروگرام انسٹال کیا اسی کے اندر یہ سارے کا سارا procedure پرفارم ہو رہا ہوگا تو اس طرح سے ایک problem جس کو آپ نے کمپیوٹر کے اوپر solve کرنا تھا وہ مختلف steps اور مختلف phases سے گزرنے کے بعد screen کے اوپر اس کا results کمپیوٹر language کی مدد سے آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ تھا جی کمبل development environment کا overview جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کا جو پروگرام ہے وہ execute ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں comment section میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ گینٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فوراں پتا چل جائے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ موسیقی